بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پاکستان اور دنیا بھر میں دیکھنے اور سننے والوں کو عبدالقادر کا سلام ان لینڈ اور اوورسیز پاکستانیوں کو بہت بہت عید مبارک اور جو میرے اوورسیز پاکستانی میرے دوست ہیں ان کو ایک زبردست جادو کی جپی ای نو کہ آپ بہت دور ہیں یہاں پر نہیں ہیں اور پردیس کی عید کس طرح کی ہے میں اندازہ لگا سکتا ہوں اس لیے آپ سب لوگوں کو جو میرے دوست ہیں جو میرے سرکلز نے ان سب کو ایک زبردست جادو کی جپی کے ساتھ عید مبارک خوش رہی ہے جہاں پر بھی ہیں اچھا جی تو ہاں ہاں سبسکرائبرز کے لیے بھی سبسکرائبرز کو بھی بہی بہت بہت عید مبارک تو آج ویسے پاکستان میں کوئی بہت زیادہ political activities تو نہیں تھی کیونکہ عید کا دن تھا لیکن still پاکستان میں کچھ نہ بھی ہو کوئی event ہو کوئی تہوار ہو چاہے وہ political ہو چاہے وہ non political ہو وہ آ جا کے گھومتا پھرتا عمران خان کے اردگیر دیا ہے تو آج بھی عید کو لے کے پاکستانیوں نے جس طرح سے محبت کا اظہار کیا عمران خان کے ساتھ اور جس طرح سے اپنے پیغامات پہنچائے وہ ابھی تو شاید اڈیالہ جیل کی دیواروں کو پار کر کے ان تک نہ پہنچ سکے لیکن یقیناً آپ کے جو احساسات یا جذبات ہیں وہ ان تک پہنچ رہے ہوں گے یا کچھ لوگ ان تک پہنچائیں گے بھی آج پاکستانیوں نے عید کر دی عمران خان کے نام اور بہت سارے عید کارڈز ہیں وہ عمران خان کو بھیجے گئے اور میں دیکھ رہا تھا کچھ عید کارڈز کے اوپر پراپر جو قیدی نمبر ہے وہ لکھ کے پراپر ایڈریس لکھ کے روڈ لکھ کے مطلب بھئی زبردست طریقے سے پورا پتہ کیا ہوا ہے کہ کیسے یہ لیٹر جو ہے وہ ان تک پہنچ سکتا ہے کچھ لوگوں نے سوشل میڈیا پر لکھا ہے کچھ لوگوں نے پوسٹ ہی کر دیا تو عمران خان کے نام آج خطوط جو ہے ان کی بھرمار سوشل میڈیا پر نظر آئی اور میں کچھ خط پڑ بھی رہا تھا بڑے ایموشنل قسم کے میسیجز ہیں کچھ لوگوں نے اپنی وائس نوٹ کے ساتھ بھی لکھے ہیں تو بہت سارے لوگ مس کر رہے ہیں اس ٹائم عمران خان کو میں نے نہیں دیکھا ریسنٹ ہسٹری میں کوئی پولیٹیکل لیڈر جیل میں گیا ہو اور اس کے پیچھے پبلک نے اس طرح کا ردیمل دیا ہو اس طرح کا ریاکٹ کیا ہو مطلب تھوڑے ٹائم رہ گیا تو جب سے عمران خان جیل میں ہے تب سے لے کے کانسٹنٹ لوگوں کی سپورٹ اور پیار ان کے پیچھے پیچھے موجود ہے اور اس کا اظہار آج لوگوں نے کھل کر کیا ایت کارز بھیجے اپنے پیغامات بھیجے سوشل میڈیا کے اوپر بھی اور پھر فیزیکلی بھی لوگ وہاں پر پہنچے جیسے اڈیالا جیل جو ہے وہ آپ کو پتا ہے راولپنڈی میں ہے تو راولپنڈی کی جو مقامی قیادت ہے پی ٹی آئی کی سیماویہ تاہیر اور ان کے ساتھ کچھ کارکنان وہ آج اڈیالا جیل کے باہر پہنچے کچھ نعرے بازی بھی ہوئی لوگوں نے عمران خان کی تصاویر اٹھا رکھی تھی بچے بھی تھے خواتین بھی تھیں نوجوان بھی تھے تو ان کے پہنچنے سے پہلے یہ اڈیالا جیل کو تو وہ کافی پروٹیکٹ کر دیا گیا تھا کہ یہ خدشہ تھا انتظامیاں کو کہ کارکنان پہنچ سکتے ہیں یہاں پر لیکن کوئی ایسا نہیں ہے کہ کارکنان کوئی آ کے وہاں پر ایسی ایکٹیویٹی کر دے کو بہت زیادہ خطرہ ہوتا لیکن پھر بھی کچھ راستوں کو بند کیا گیا بیریرز لگا کے بلوک کر دیا گیا کچھ ایسی ریپورٹس آئیں اور پھر ہم نے دیکھا کچھ ویجوالز کہ لوگ اڈیالہ جیل کے باہر پہنچے عمران خان کو گریٹ کرنے کے لیے اولدوں کے اندر نہیں جا سکتے تو یہ کچھ ایکٹیویٹیز ہیں جو آج بھی عمران خان کے ارد گرد رہی پھر بتایا گیا کہ آج عمران خان نے اڈیالہ جیل میں عید کی نماز ادا کی شاہ محمود قریشی سے ملے اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ چاہتے تھے اپنی اہلیا بشرا بی بی سے ملنا تو ان کو ان کی عیدی مل گئی ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق آج جیل میں ایک گھنٹے تک بشرا بی بی کی عمران خان سے ملاقات کرا دی گئی ہے عدالت نے اسلامباد ہائی کورٹ نے یہ حکم دیا تھا کہ عید سے پہلے پہلے یہ ملاقات کرائی جائے اور یہ اچھا ہو گیا کہ چلو عید کے دن ہوگی عید سے پہلے بھی ہوتی تو وہ بات نہ ہوتی جو عید کے دن ہے تو ایک گھنٹے تک ان کی کانفرنس روم میں ملاقات ہوئی باقی بھی جو قیدی ہیں ان کے اہل خانہ بھی آئے اور میرا خیال ہے پنجاب حکومت نے بھی اس میں کچھ عید کے موقع پر نرمی کی ہے تو یہ ایک بڑا اچھا ہو گیا کہ ان کی ملاقات ہو گئی اینیویز اب عید کا یہ جو کچھ دن ہے یہ تو بس دو تین دن کے اندر اندر ایکٹیویٹیز جو ہیں وائنڈ اپ ہو جائیں گی اس کے بعد پولیٹیکل ہیپننگز وہ بڑے پیمانے پر پاکستان تحریک انصاف شروع کرنے جا رہی ہے اور آج دس تاریخ ہے گیارہ بارہ تین دن ایر کے اور پھر تیرہ تاریخ کو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز شروع ہونے جا رہی ہے گرینڈ آلائنس کی جو پی ٹی آئی نے بنایا ہے پانچ جماعتوں پر مجتمل گرینڈ آلائنس ان کا پہلا جو پاور شو ہے وہ بلوچستان سے ہونے جا رہا ہے پشین سے اور آپ کو یاد ہوگا مولانا فضل الرحمن نے بھی اعلان کیا تھا کہ وہ بھی اس قسم کی ایکٹیویٹیز حکومت مخالف اپنی تحریک شروع کرنے جا رہے ہیں تو وہ بھی بلوچستان سے اور یہ پی ٹی آئی کا گرینڈ آلائنس جو ہے یہ بھی بلوچستان سے تو امکان تو یہ تھا کہ اسلام آباد میں ایک بڑا جلسہ ہو جائے گا پہلے چھے اپریل تک لیکن وہ پھر آپ کو پتا ہے ستائیسویں رمضان کی ویسے منسوخ ہو گیا اس کی تو دوبارہ ابھی تک تاریخ کا اعلان نہیں ہوا بٹ پشین میں تیرہ اپریل کو پہلا جلسہ پاکستان تحریکین صاحب اور گرینڈ آلائنس مل کے کرنے جا رہے ہیں رات دس بجے تو انہوں نے اپیل کیا لوگوں سے کہ وہ اس میں شرکت کریں اور پھر آہستہ آہستہ یہ مومینٹم جو ہے پاکستان کے دوسری شہروں میں دیکھنے کو ملے گا پنجاب میں آتے آتے تھوڑے سے مسائل ہوں گے لیکن میرا خیال ہے بلوچستان کے بعد اسلام آباد میں جو تاریخ تدیل ہوئی ہے چھے اپریل والی اس کے حوالے سے کوئی تاریخ کا اعلان کر کے اسلام آباد میں بھی ایک جلسہ کرنے کی طرف جائے گی پی ٹائی کیونکہ اس کی اجازت عدالت نے دے رکھی ہے عدالت نے انتظامیہ کو کہا ہے کہ پی ٹی آئی کو اسلام آباد میں جلسہ کرنے دیا جائے اور ان کو اجازت دی جائے تو اب دیکھتے ہیں پی ٹی آئی کہاں پر جا کر جلسہ گرتی ہے آج ملینیم مال کے باہر بھی کوئی احتجاج کی کال تھی کہ لوگ وہاں پر پہنچے کیونکہ بڑا ایک سمبولک وہ بن چکا نو دس اپریل کی رات کو جو کچھ ہوا اس ٹائم ملینیم مال کے جو مناظر تھے وہ لوگ ابھی تک نہیں گھولے اور پھر نو اپریل کی رات کو جو کال دی تھی میں نے دیکھا لوگ نکلے ہیں مختلف شہروں میں لاہور میں ایک بڑا اچھا پاور شو ہوا راولپنڈی اسلام آباد کے لوگ نکلے تو عمران خان جب جب بھی کال دے رہے ہیں تو لوگ اسی طرح سے ریسپونڈ کر رہے ہیں ابھی جو یہ اید کارز کے جو میسیجز میں نے آپ کو بتایا یہ صرف ان لینڈ پاکستانیوں کے نہیں ہے یہ اوورسیز پاکستانیوں کے ہیں اور کوئی کم تعداد بھی نہیں ہے کوئی نوے لاکھ اوورسیز پاکستانی ایک کروڑ کے قریبی سمجھ لیجیے آپ کے وہاں پر ہیں تو وہ بھی اپنے انجذبات کا اظہار کرتے رہتے ہیں اور میں تو بی ویری آنسٹ آپ کو سچی بات بتاؤ کہ ان لینڈ پاکستانیوں سے تو فیڈبیک ملتا ہی ملتا ہے یہ تو ایک روٹین کی بات ہے اوورسیز پاکستانیوں بیونڈ ایمیجنیشن مطلب آپ ایمیجن نہیں کر سکتے کہ شاید جن لوگوں کا انٹریکشن نہیں ہوا ان کو لگتا ہوگا کہ یہ سب لوگ بڑے سکون میں ہے بڑے مزے میں ہے اور ان کو کوئی اتنی زیادہ ٹینشن نہیں ہے جیسے کئی لوگ آکے کیا بھی جاتے ہیں کہ بھئی آپ کے پاس تو وہاں کی شہریت ہے وہاں کا سارا کچھ ہے آپ کیوں انٹرفیر کرتے ہیں ایکچلی جو ان کا پین ہے جو ان کا درد ہے جو وہ ہم سے شیئر کرتے رہتے ہیں فیڈبیک کے تھروں یا رابطوں کے تھروں وہ ان لینڈ پاکستانیوں سے شاید زیادہ ہی ہے وہ زیادہ کنسرن مجھے لگتے ہیں یہ فیکٹ ہے اور پتہ نہیں میں اس کو ایسے انڈرسٹین کر رہا ہوں یا ہے بھی یہ تو اوور سے پاکستانی کومنٹ کر کے بتا سکتے ہیں بٹ میں نے کم از کم ایسا محسوس کیا ہے اسی اید کے دوران ایک اور بہت اچھی بات ہوئی کہ عمران خان نے جو ڈائریکشن دی تھی سینئر لیڈرشپ کو کہ وہ اسیران کے گھر جائیں قیدیوں کے گھر جائیں تو لوگ جو ہیں پی ٹی آئی کی لیڈرشپ میں سے وہ ان کے گھر جا جا کر پہنچے ہیں اور ان سے ملاقاتیں کی ہیں ان کا حوصلہ بڑھا ہے اور ان کا یہ تسلیل دیا کہ وہ اس مشکل ٹائم میں ان کے ساتھ ہے عید کی حوالے سے بھی تھوڑا سا آپ نے مجھے اینڈ پر بتانا ہے کہ کیسی آپ کی عید رہی ہے اور کیا دن آپ کا گزرہ میرا میں آپ کو بتا دے تو سو کے گزرتا ہے دن ہمارا میں چونکہ سفر کر کے آیا تھا لمبا سفر کونکہ نو دس گھنٹے کا تو میں ایسا تھک گیا کہ میری عید کی نماز جو ہے وہ بھی راستے میں ہوئی اور یہاں پہنچنے کے بعد تو میں بالکل سو گیا اور پھر میں اٹھا تھوڑی دیر پہلے ہوں تو اس لیے یہ ویلوگ بھی لیٹ آ رہا ہے بٹ ایک اور ویلوگ جو ہے میرے سیکنڈ چینل کے اوپر اپلوڈ ہو چکا ہے اگر آپ وہ دیکھنا چاہیں ہمارے کچھ کنڈیڈ مومنٹس کچھ کنڈیڈ ویجوال روانگی سے پہلے اور اس وقت کیا موج مستی ہو رہی تھی وہ ان کے ساتھ اپنا قوالیٹی ٹائم سپل کریں ایک چھوٹا سا میسج اور بھی ہے اپنا تو آپ نے جیسے سپینڈ کرنا ہے ٹائم اپنی عیدے جیسے گزارنیا گزارے اور کچھ نہیں کر سکتے کسی فیزیکل طور پر مدد نہیں کر سکتے لیکن اخلاقی طور پر فلسطین کے مظلوم بہن بھائیوں کو ضرور یاد رکھ آج ٹی وی چینل کے اوپر میں ویجیل دیکھ رہا تھا کہ کس طرح ملبے کے دھیر کے اوپر لوگ عید کی نماز عطا کر رہے ہیں مطلب میں انڈرسٹین نہیں کر بھارا تھا کہ ان لوگوں کی کیا فیلنگ ہوں گی ہستے بستے گھر جڑ گئے ان کے پیارے ان کے ساتھ نہیں اور کس طرح کھلے آسمان تلے عید گزارنے پر مجبور ہیں اور آج بھی ان کے علاقوں پر بھمباری کا سلسلہ جاری ہے تو اپنے فلسطینی بہن بھائیوں کے آپ نے ضرور ان کی آواز بننا ہے جس حد تک ہو سکے اپنا بہت سا خیال لگے آج تک اللہ حافظ